اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہو ٹک ٹاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے آج کا وی لاغ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی انفرمیٹیف چیز ہیں اور بہت ہی حلپ فل چیز ہیں جو کہ ایک ہاؤس وائس کے لیے بہت ہی حلپ فل ہو سکتا ہے ہاؤ تو پلان یور منتلی بجٹ اس کے لیے میں ایک دی آوائی کروں گی جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ میں نے دی آوائی کیسے بنایا ہے اور بجٹ کو منتلی کیسے پلان کرنا ہے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو قرار رہی ہوں ارزان کے سکول کی سیر we had ptm ارزان کے سکول میں ptm تھی تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ clips record کیے تھے وہ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ سے میں everyday کی روٹین ہی شیئر کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں یہ بھی it's part of my life اور بچوں کی ptm سے اٹین کرنا بچوں کا سکول اٹین کرنا بچوں کے education سے ریلیٹی جتنی بھی چیزیں ہیں اور سکول کے تیچر سے انٹرچ رہنا that's very important because اگر آپ کو بچوں کی فیڈبیک ملتی رہے گی تو آپ بچوں کو اسی حساب سے لے کے چلتے رہیں گے اور بچوں کے جتنے بھی جو ہیں فلاوز ہیں اور جو بھی کمی رہ گئی ہے ان کی سٹڈیز میں آپ جو because it's a triangle ایک سائٹ پہ student ہے ایک سائٹ پہ parents ہے ایک سائٹ پہ teacher ہے so it's a triangle جب آپ مل جو ان کے سارے work out کرتے ہیں parents, teacher and students تو آپ کا جو بچہ ہے ایک well-groomed rationality میں نکلتا ہے اس کی education میں بھی وہ impact آتا ہے تو میں اپنی بچوں کو لے کر I am very much possessive about their studies about their daily routine about their physical مطلب everything you name بچوں سے related وہ بھی چیز ہوگی I am too much possessive اور میں بہت concern ہوتی ہوں ان کی education سے بھی on and off میں خود بھی teacher سے meetings arrange کرتی رہتی ہوں whenever I feel like اور جب منتھ میں تو نہیں year میں دو سے تین پیٹیمز ہوتی ہیں وہ ضرور attend کرتی ہوں اس سے آپ کو بچوں کے جو سکول میں چل رہا ہے وہ پتا ہوتا ہے کسی بھی level پہ بچے ہوں وہ سکول level پہ ہو وہ O levels پہ ہو وہ college level پہ ہو بچوں کو you should be in touch with their teachers تاکہ آپ کو feedback بلتی رہے اور آپ اسی طرح سے بچوں کے ساتھ چیزیں پلان کر کے ان کی education سے related لے کے چلتے رہیں اور یہاں پہ میں نے organic travel سے کچھ order کیا تھا دو چیزیں order کی تھی ایک ان کا toner order کیا تھا اور ساتھ میں ان کا میں نے نائے سرمائٹ کا جو ہے یہ سرم order کیا تھا میں نے اس کی بہت اچھی feedback سنی تھی ان کا جو sunblock ہے وہ بھی میں نے order کیا تھا بٹ وہ مجھے ڈیلیور نہیں ہوا میں نے کسی بہت order کروں گی برحال I heard very good reviews اس کے بارے میں میں نے سنے ہیں different vloggers سے بھی instagram پہ بھی میں نے یہ order کیا تھا try کرنے کے لیے اب بھی میں نے کو try کرنا شروع کیا ہے اور اس کے رزلٹ آپ جو بھی cosmetic product یا جو بھی product use کرنا شروع کرتے ہیں اس کے رزلٹ آپ کو at least month لگتا ہے پتہ لگنے میں کہ وہ آپ پہ effective ہے اور کتنا اچھا work out کر رہا like mk cosmetics کے serum میں کافی عرصے سے use کریں they are very good تو میں نے یہ first time ان کا order کیا ہے کیسا ریزلٹ ہے کیا کچھ ہے وہ میں آپ کو 2 3 weeks کے بعد جب use کر لوں گی then i'm gonna share with you guys my reviews تو یہ ہے ابھی رات کا time جب میں فری ہو کے سارے کاموں سے آکے بیٹھی ہوں یہاں پہ میں ڈی آئی ویجٹ باکس بنانے لگی ہوں اس کے لیے اس طرح سے آپ کو ایک باکس چاہیے گا جو کہ میرے پاس گھر پہ کپڑوں کا خالی رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ میں جو فرمی شیٹ ہوتی ہے وہ لیے اس کی میں پاکٹس بناؤں گی آپ اس کو سویدھا کسے سی بھی سکتے ہیں بٹ میرے پاس گلو کچھ ایکس پینس ہوتے ہیں وہ ہیں اور اس حساب سے اپنے پاکٹس میں اس کو ڈیوائٹ کر لینا ہے اگر آپ کے بچے سکول وان پہ جاتے ہیں ان کی وین کی فی کی پاکٹ جتنے بھی آپ کے منتھلی گروسریز ہیں ویکلی گروسریز ہیں ان کے حساب سے اپنے ساری جو پرینڈ میuration پرینڈ 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 کے پرینڈ کچھ پرینڈ پرینڈ اس پاکٹس پرینڈ کا کی اپنے پرینڈ شیٹ باپ سارا باب کچھ کپڑ کچھ پرینڈ کچھ سب کو چھپ جائے اور اچھا سا ڈی آئی ورڈ باکس بن جائے ہمارا اچھا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو بجٹ باکس ہے یہ میں کوئی ہائی کلاس فیملیز کے لیے نہیں بنا رہی کیونکہ ہائی کلاس فیملیز میں اس قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ سیونگ کرنی ہے اور پیسے آئے ہیں تو ان کو جو ہے بجا بجا کے خرچ کرنا ہے سے یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اور میڈر کلاس فیملیز کے لیے جن کو جو ہے بجٹ پینٹین کرنا اور مینج کرنا مشکل ہوتا ہے یہ ڈی آئی ورڈ باکس ان لوگوں کے لیے کیونکہ ہائی کلاس فیملیز میں ہوتا ہے کہ ہزبنٹ جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب بھی ہاؤس وائز کو کچھ چاہیے ہوتا ہے خلچہ بلچہ ایکسپینسز چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ہزبنٹ سے کسی بھی محتمال کے اور وہ کو یوز کر لیتی ہیں یہ ہم جیسی نورو فیملیز کے لیے ہے بیسٹ آئی ڈیا ای تنگ اس طرح سے جو ہے آپ باکس بنا کے اپنا ڈی آئی ورڈ باکس بنا کے بجٹ منٹین کر سکتی ہے منٹلی کیونکہ ہزبنٹ جب منٹ کے سٹارٹ میں آپ کو ایک منٹلی بجٹ دیتے ہیں کہ اپنی اس مجٹ میں جو ہے پورا منٹ چلانا ہے تو بہت ساری ہاؤس وائز کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس میں اپنا بجٹ کیسے جو ہے مینج کریں گی اور کیسے اس کو پورے منٹ کو لے کے چلیں گی لائک مجھے بھی اکسا سمجھ نہیں آتا کیونکہ اگر میں اپنی اگزامپل کوٹ کروں تو مجھ سے بھی جو ہے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور بہت کل بھی جو ہے بچت نہیں ہوتی اور اکسا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی الیکٹرسٹی کا بل یا کوئی بل دینا بھول گئے ہیں تو وہ پھر منٹین کرنا اور اس کو مینج کرنا منٹلی مشکل ہو جاتا ہے اس کو کبھی کوئی بل رہ جاتا ہے یا کوئی ٹیوشن فی رہ جاتی ہے اس طرح کی کوئی چیز رہ جاتی ہے کیونکہ پیسہ ہاتھ میں ٹکتا ہی نہیں ہے اور میں خود سے بھی جو ہے نا پیسے چھپاتی پھرتی ہوں کہ یہ مجھے میرے سامنے نہ آئے اور خرچ نہ ہو انتو جب پیسوں کی وہ گڑی ہاتھ میں آتی ہے نا تو وہ بس پانی کی طرح بہنے لگ جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں لگتا کدھر گئی ہے آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ ڈی آئی آئی باکس بناؤں گی اور اپنے گھر کا جو منتی بجٹ ہے بہت ہی طریقے اور سلیکے سے اس میں مینج کروں گی اور یہ ہمارے لئے بلکل بھی سٹریس فل نہیں رہے گا اور یہ ہمارے لئے ایک فن ایکٹیوٹی بھی ہو جائے گی فن پارٹ بھی ہو جائے گا بجٹ منٹین کرنا ہم اپنے گھر کو کس طریقے سے مینج کریں گے اور کون سے پیسے کہاں دینے ہیں کس طریقے سے دینے ہیں اور ہر چیز جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے مینج ہو جائے گی اس طرح سے اس طرح سے جو ہے یہ میں نے ڈیفرنٹ پاکٹس بنا لی تھی آپ اپنے گھر کے حساب سے ڈیفرنٹ جو آپ کا بجٹ ہے منتلی ایکسپنسز ہیں ان کو اس طرح سے ڈیوائٹ کر کے ڈیفرنٹ پاکٹس بنا کے آپ اس میں باکس میں اس طرح سے اس طرح سے سٹک کر لیں گے اور یہ صرف ہاؤوز وائس کے لئے نہیں ہے یہ کالج گوئنگ سٹوڈنٹس کے لئے بھی ہے اور یہ یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنٹس کالج گوئنگ سٹوڈنٹس بھی اس کو اس طرح سے بنا کے اپنی سیونگز کے لئے باکس بنا کے رکھ سکتے ہیں اوپر جو ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک سیونگ پاکٹ بنائی ہے جو کہ جو سب سے امپورٹنٹ پاکٹ ہے اور مہینے کے اینڈ میں جو ہے یہاں پہ کچھ نہ کچھ سیونگز ضرور ہونی چاہیے بس اس طرح سے میں نے یہ جو ہے بجٹ باکس جو ہے اپنا بنا لیا تھا اس کو میں تھوڑا سا اور شاید ڈیکور کروں میں پاس یلو شیٹ جو ہے وہ کم رہ گئی تھی میں اس کو ڈیکور کروں گی اور اس کی فائنل لک شاید کسی نیکس ویڈیو میں دکھاؤں اور جیسے ہی مجھے ہزمنٹ جو ہے پیسے دیں گے منتلی بجٹ کے تو میں سارے جو میں نے پاکٹ بنائی ہیں اس کے حساب سے ڈیوائٹ کر کے چیزیں اس میں رکھ دوں گی چیزیں نہیں پیسے سکول فی کے پیسے ٹیوشن فی کے پیسے منتلی گروسریز کے پیسے اس کے علاوہ جو جو پاکٹ بنائی ہیں جس طرح سے اس طرح سے میں پیسے ڈیوائٹ کر کے کیونکہ کچھ ایکسپنسز آپ کے فکسٹ ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ جو فکسٹ ایکسپنسز ہیں وہ تو ایز ایز آپ اٹھا کے دے دیں گے لائک سکول فی ہے آپ کی ٹیوشن فی ہے اور جو ہے اور اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو آپ کے ہاؤس کا رینٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ فکسٹ ہے وہ تو ایز اٹھا چلی جائے گی اگر تھرٹی ٹاوزنٹ آپ کی سکول کی فی ہے وہ ایز اٹھا چلی جائے گی اگر آپ کا جو رینٹ ہے وہ گھر کا ٹوینٹی ٹھرٹی ٹاوزنٹ ہے تو وہ فکسٹ ہے ہر منت اتنا ہی جانا ہی جانا ہے اچھا مزہ کے بعد آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ سیونگز کدھر کر سکتے ہیں آپ سیونگ کر سکتے ہیں منتلی بلز میں لائک آپ نے آٹھ سے نو ہزار منتلی بل کا رکھا تھا سائٹ پہ کر کے اور آپ کا بل آگیا سکس سیون یا فائف کی رینج میں مطلب جو آپ نے بجٹ رکھا تھا اس سے کام آگیا تو آپ ادھر سے 3-4 تھاوزنٹ سیف کر سکتے ہیں پھر آپ منتلی گراسریز میں سیونگ کر سکتے ہیں لائک آپ نے منتلی گراسریز کا بجٹ رکھا تھا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہیں بچوں کے لنچ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے تو میرا ویکلی گروسری کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی ویکلی گروسری سے منتلی گروسری سے اور بل سے بھی سیونگ ہو سکتی ہے اور تو یہ بجٹ باکس بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایڈ دا اینڈ آف دا منت آپ کی یہ جو سیونگ پاکٹ ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہونا ضرور چاہیے بشک وہ دو تین ہزار ہی کیوں نہ ہو یہ نہیں کہ آپ نے سارا کا سارا لگا دینا کسی نہ کسی پاکٹ سے کچھ نہ کچھ سیونگ کر کے آپ نے اس سیونگ پاکٹ کو ضرور فلپ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ کا جو ہے منت اینڈ ہو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کم سے کم بھی تین سے چار ہزار سیونگ ضرور ہونی چاہیے جیسے ہی مجھے پیسے ملیں گے ان پاکٹ کو میں فیل کر دوں گی اور میری ایڈ دا اینڈ آف دا منت کوشش ہوگی کہ میں میکسیمم جو سیونگ کر سکوں اس سیونگ پاکٹ کو فل کر لوں سیونگ سے اپنی بہت کم بھی ہوئے تو میرے پاس تین سے چار ہزار ضرور اس میں سیونگ ہونی چاہیے تو اس طریقے سے جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے جو ہے گھر کا بجٹ مینج کر سکتے ہیں کیونکہ کٹھے پیسے رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے پیسے کدھر جا رہے ہیں اور کہاں پہ لگ رہے ہیں اس طریقے سے آپ بہت اچھے طریقے سے گھر کو چلا سکتے ہیں فن فن میں چلائیں گے ریلیکس ہو کے چلائیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ کون سے پیسے کدھر گئے ہیں اور آپ کے جو سٹریس لیول ہے وہ بھی نہیں ہوگا کہ پیسے کدھر گئے ہیں اور میں پاس سیونگ کوئی نہیں رہی کچھ نیو ایکٹیوٹیز کے ساتھ اپنا خوب سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ویڈیو پسند آئیے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا